ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ اکثر میں آپ کے سامنے نئی نئی جانکاری لاتا رہتا ہوں جو آپ کمنٹ کرتے ہیں ان پر ویڈیو جیور بناتا ہوں تو دوستوں بہت سے لوگوں نے جوائننگ تاب کر لی اسکول میں ادھیا پنکار یہ شروع کر دیا ہے یعنی ان کے سپنے ہو گئے ہیں ساکار اور یہ دیپا والی سچ میں ان کے لیے ایک بردان ثابت ہوئی ہے آج وہ جو اپنے دسہرہ ہو یا دیپا والی منائیں گے وہ باقی کے خوشیوں بھرا ہی ہوگی دوستوں تو ان سبھی کو سب کامنا ہے ساتھ میں جو لوگ اسکول الارٹ نہیں ہوئے ہیں جن کے نام فائنل چائنس وچی میں نہیں آئے جو ویٹنگ میں ہیں یا جو جنجاتی بھاک کا انتظار کر رہے ہیں میں یہی سب کامنا ہے آپ سبی کو دوں گا کہ آپ کی بھی منجل آپ کو بہت جلدی مل جائے جیسے کہ یہ توہار باقی میں آپ کے لیے خوشی اور بھرا ہوا دوستوں آج کا ویڈیو دوستوں انہیں چائنے سکچکوں پہ ہیں جنہوں نے جوائننگ لے لی ہے بہت ساری کنفیشن ان کے مند میں ہوتے ہیں پہلا کنفیشن یہ ہوتا ہے کہ سر ہم نے جو ہے اپنا میڈیکل ابھی تک نہیں اپایا کیونکہ بیچ میں چھٹییاں پڑ گئی تھی اور بھی کارن ہو گئے تو کیا پندرہ دن کا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس یا ہم پندرہ دن میں نہیں کرا پائیں گے تو کیا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا تو اس میں دو تین باتیں دھیان رکھنے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ پندرہ دن جو ٹائم لکھا ہو گا تھا وہ آپ کی جوائننگ کا تھا اور پندرہ دن میں آپ جوائن کر سکتے ہیں بہت سے بھائی بین اس میں بھی کہتے ہیں کہ سر ابھی چھٹییاں چل رہی ہیں ہم جوائننگ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس تو پندرہ دن بہت بڑا سمیں ہوتا ہے اس میں سے آپ دو تین دن میں ہی جوائننگ پرابت کر لوگی کوئی بھی پندرہ دن میں سے تین دن ایسے جرود ہوں گے جب آپس بھی کھلے گا اسکول بھی کھلیں گے اور بیچ میں کوئی چھٹیاں بھی نہیں ہوں گے وہی تین دن میں آپ آرہاں سے جوائننگ کر سکتے ہو جو جلہ کاریلا ہے وہاں جا کے اپنے پچھتی درج کرا سکتے ہو وہاں سے نکتی لیش لیٹر جو جاری ہوگا وہ جا کر اپنے سنکول پر دے سکتے ہو تو اس حساب سے آپ نکتی پاس سکتے ہو تو پندرہ دن کافی ہوتے ہیں بیچ میں چھٹیاں بھی آ جائیں تو تینسن والی بات نہیں ہے کیونکہ چھٹیوں میں تو بندی رہیں گے تو آپ مہا پر بیلک پوائنٹ ہے کہ چھٹیوں میں ہم کیسے نکتی پرابت کر سکتے ہیں لیکن بیچ میں جو بھی اسکول کھلتے ہیں یعنی کہ چھٹیوں کے بعد اس میں آپ جوائننگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اب پندرہ دن آپ کی جوائننگ کی تھی آپ جوائننگ کر لیے لیکن ہم جلا اسپطال میں جا کر اپنا میڈیکل نہیں کر آ پائے ہیں اور ہمیں پندرہ دن سے زیادہ کر سمیں لگ رہا ہے تو کہ ہمیں کوئی نقصن نہیں ہوگا میڈیکل کرانے سے پہلے اپنے سنسطہ پرموک کی جو ہے پرمیسن جلور لینے ٹھیک ہے انہیں بنا بتائیں مت جانا کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کر چکے ہیں اور ان کی سکول میں لگ چکے ہیں اب وہ ایک بہت گلت چیز ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ دوستو اپسنٹ یہاں پر نہیں لگنے چاہیے کیونکہ تین سال تک آپ ایک ٹیننگ کا ہی روپ ہیں دوستو آپ ٹیننگ میں ہی ہیں تو تین سال تک آپ کو ہر نیم پالن کرنا ہے اور ان تین سالوں میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کبھی بھی اپسنٹ نہ پکڑے جاؤ دوستو ایدھیں آپ اپسنٹ پکڑے گئے تو یہ مانن کے چلنا کہ آپ کی جو نیوکتی ہو رہی اسے سب سے بڑا خطرہ ہو جائے اپنے سنسطہ پرمک کے جو بھی دسانردیس ہیں انہیں بلکل کٹھورتہ سے پالن کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ادھیاپن کاریے سے آپ جس گاؤں میں گئے ہیں جس سٹی میں گئے ہیں ان بچوں کے گھروں میں ایک ایمیج بنا سکیں ہم بھی جب پڑھائی کرتے تھے یا آپ لوگ بھی جب پڑھائی کرتے تھے ہم اکثر اس ٹیچرز کی اپنے گھر پر تاریف ضرور کرتے تھے جو ہمیں اچھی سے پڑھاتا تھا جو ہر ایک چیز کلیر کرتا تھا ٹیچرز تو اور بھی ہوتے تھے لیکن ادھیکانس تھا ہم اور ٹیچرز کی بات ہی نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا تھا اس ٹیچر کی چھبی ہمارے گھر میں بنتی تھے یہی آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو چھبی بنانی ہے تو بچوں کو بہت اچھے سے پڑھائیں جس سے وہ گھر جا کر آپ کے وشہ میں بات کریں دوستوں آج ہماری جیبن میں کافی سکچک آتے ہیں پہلی کلاس سے لے کے پھپتے کلاس ایٹھ کلاس ٹینت ہم کتنی سکچوں کے نام یاد رکھ پاتے ہیں صرف انہی گینے چنن سکچوں کو نام یاد رہتے ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح مارگ دستان دیا صحیح سے پڑھائے دوستوں تو یہ تین سال کی تپس سے آیا دوستوں اور یہ آپ نے کر لینا تو اس گاؤں میں آپ کی ایسی چھبی بنے گی کہ یدی کوئی آپ کے خلاب کچھ بھی غلط کرتا ہے تو پورا گاؤں آپ کے سپورٹ میں ہوگا اور ایسا ہوا ہے کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ ٹیچر کے بروڈ میں کچھ بھی غلط کیا گیا ہے وہاں پر پورے سٹوڈنٹ اور پورا گاؤں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے جب جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے کام پوری ایمانداری سے کرتا ہے تو یہ ایمانداری کی چھبی جرور بنانا دوستوں اگر آپ کا میڈیکل پندہ دن میں نہیں بن پا رہا ہے ٹین سے مت لینا آپ اس انسطہ کے اندر آ چکے ہو کام کر رہے ہو تو یہ بیچ میں چھٹیاں پڑ جاتی ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کی بیلٹ پوائنٹ ہے تو اس سے آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی بہت سے بائی باروں نے اگا کہ سر پولیس ویرفی کیسا وہ گورنمنٹ اپنے حساب سے کرائے گی جو بھی بیواغ ہے وہ اپنے حساب سے کرائے گی دوستوں اور اس سمبن میں آپ کو بھی دیسا نردیس مل سکنے کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سمبن میں دیسا نردیس دیے جاتے ہیں لیکن ابھی ایسا کوئی آدھے جاری نہیں ہوگا ہے تو ہم اس بجائے میں بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو پولیس ویرفی کیسا کا ٹینسن آپ نہ لینے دوستوں ٹھیک ہے وہ آپ کے سرزتہ پرموک ہیں جو بیواغ ہے وہاں سے کوئی بھی لیٹر ایسو ہوتا ہے یا کوئی بھی یا پھر وہ اپنے حساب سے ہی کرا لیتے ہیں آپ کو اس میں انبولب نہیں کریں گے جہاں جس جلیس میں بھی آپ رہتے ہیں اوچ جلے میں یا کام کرنے کوئی اپرادی پرکرنٹ تو آپ کے جو نہیں ہے اب اس میں بہت سے بھائی بین یہ کہتے ہیں کہ سر کیسے چل رہے ہیں یا کچھ پرابلم ہے تو اس سے ہم پہ آنچہ سکتی گئے دوستوں یدی آپ کو سجا مل چکی ہے بھیان رکھنا یا آپ کو سجا مل چکی ہے کوٹ کے دوارا تو پھر ویرفیکیشن میں آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کی نکتی سوتائی رد ہو جائے گی اور ابھی نہیں جب بھی پکڑے جاؤ گے تب ہی سوتا رد ہو جائے گی دوستے پولیس ویرفیکیشن کا مطلب ہے تو وہاں میں سجا جانا ہے کل یا میں دو تین دن پہلے ایک بہن آئی ہوں تھی اور ساہد ان کے پریبار میں کوئی بیواد ہو گیا ہوگا تو وہ اپنے پریبار سے کریبن بچوں کو پڑھانے کے لیے چالیس کلومیٹر یا پچاس کلومیٹر دور رہتی تھی ایک سہر میں اور اس بیواد میں ان کا بھی نام لکھ لیا گیا اور جو تھا ایف آئی آر وغیرہ ہوتی اس نے ان کا نام آگیا تو وہ کافی ٹینسل میں تھی اور اتنے ٹینسل میں کہ ٹیپریسن میں چلیئے کہ میری جواب کا کیا ہوگا برگیک میں وہ سیلیکٹیڈ ہو گئی ہو تو اب میں بھار تو نہیں ہو جاؤں گی تو ان کے جو ہسپینڈ تھے وہ کافی دور سے میرے پاس آئے ان کو لے کر آئے ان نے پرابلنس سے کہی تو بھاں بھی میں نے یہی کہا کہ جب تک آپ کو سجا نہیں ہو جاتی آپ کو کوئی پرابلنس نہیں آئے گی اور چونکہ آپ جہاں پر بھی یہ کچھ ہوگا اس سے چالیس کلومیٹر دور ہیں آپ کے جو مکان مالک ہیں وہ اس کی گواہی آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو ماں سے ctv فٹیج ہے اسی دن کا جس دن یہ باردار تو آپ وہاں پہ ہے ہی نہیں اور انویسٹیگیشن ہوگا تو آپ کا نام 100% ہٹی جائے گا کیونکہ انویسٹیگیشن ہوگا تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گے تو کہیں سے کہیں تو کوئی پرابلنس نہیں تو بس تو ایسا بھی ہو جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں سچا ہی بتا دوں کہ آپ کو اب جوائننگ مل چکی ہے سرکاری سکول میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جلن کے مارے کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں means تب ہی بات یہ کیوں اوبر کے سامنے آئی جب آپ کی جوائننگ پہلے بھی آ سکتی ہے لیکن یہ نیوکتی تو ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اس سے گھبڑانا نہیں ہے آپ سچے ہو اچھے ہو اور آپ نے کچھ بھی گلت نہیں کیا ہے تو وہاں آپ کو بلکل بھی ڈڈنے کے عوض سکتے نہیں ہے 100% آپ کو جوائننگ مل چکی ہے اور وہ اب آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں کریکٹ رہیں دوستو ہے نا جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں سکچک بن گئے ہیں تو اب آپ جو ہے گورنمنٹ کے حصہ بن گئے ہیں اب گورنمنٹ کسی بھی سرک مطلب کسی بھی پارٹی کیوں سرکار کسی بھی پارٹی کیوں آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ان کے جو جن اپیوں کی کام ہیں ان کا سبھی کو لاب ملیں اس میں آپ کو کام کرنا ہے دوستو وہ اسے لوگ ٹپڑیاں کر دیتے ہیں گورنمنٹ کی اوپر کچھ بھی کر دیتے ہیں تو وہ اب آپ کو اس سے بچنا ہے دوستو ٹھیک ہے اب آپ کی جوائننگ ہوئی تو اس چیز سے بچنا ہے کہ فیس بک پہ بھی کچھ بھی لکھ دیا کچھ بھی ویڈیو بنا کر ڈال دیا احسا نہیں گورنمنٹ کے اندر آپ آگئے ہو گورنمنٹ کی جو ایوجناہ چل رہی ہے ان سے بچوں کو کیسے لاب پہنچائے جا سکتا ہے کیسے فائدہ پہنچائے جا سکتا ہے ان پر آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے ہے نا آپ کسی پارٹی بھی سے اس کے ہے ہی نہیں پارٹی چاہے کوئی بھی ہو گورنمنٹ ہمیشہ رہی کسی بھی پارٹی گرے تو آپ کسی پارٹی بھی سے اس کے ہے نہیں آپ جو بھی گورنمنٹ ہیں ان کے جو درسانیردیس ہیں ان کا پارن کرنا ہے تو اس چیز سے بھی دوستو بچنا ہے کل ملا کر ایک سکچک جو ہوتا ہے اس کا جو چرط روتا ہے وہ ہی اس کی پونجی ہوتی ہے اور اپنے چرط کے آدھار پر ہی وہ آنگے بڑھتا ہے جیسے کہ میں آپ سب سے دوستو بہت پروابیت ہوں آپ سنگر سیل ہیں اور ایک بھینت کے ساتھ اُبر کے سامنے آئے کمپیٹیشن ایک کہیں سیول سیبا کے لیول کا بہت سے بھائی بھی بحث کرتے ہیں کہ سر سیول سیبا کا بہت بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے میں تو یہی مانتا ہوں بھرگیک کا دیکھے دیکھ لیں جو بھی یہ بحث میں اُلشتے ہیں دیکھے دیکھ لیں ابھی بھی تو انہیں پتہ چل جائے کہ سیول سیبا کے لیول کا ہی وہ کمپیٹیشن تھا بھرگیک کا اور بھرگ دو کا بھی کچھ کم نہیں تھا دوستو تو یہ آپ نے پار کیا ہے اس کے بعد سنگرس کیا ہے اپنی حق کی مانگ کی ہے وہ حق آپ کو ملا بھی ہے آج آپ نکتی بھی بھرابت کر چکے تو کچھ اپڈیٹ تھی گھڑا آئے بلکل نہیں عطل کماز سرما کا رشتہ امیسہ آپ سے رہے گا آپ کو اسکول میں کوئی پروبلمس آ رہی ہے کہیں کوئی ڈاکیمنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی جانکاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے definitely آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ بلکل آپ کو اس کی اچھے سی اچھے جانکاری دے سکوں تو میرا جو رشتہ ہے آپ کی نیوکتی کی بات بھی قائم رہے گا ایسا نہ سوچیں آپ کو اسکول میں کہیں گی بھی کوئی بھی پروبلمس کسی نیم میں آئے definitely آپ کمنٹس کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ایسا ہی تھا آپ نے اسے دیکھنے کے لیے اتنا سمجھ نکالا اس کے لیے دل سے دھنگ بات